السلام علیکم ایورس امید کرتی ہوں بلکل تھک تھاک ہوں گے آپ لوگ آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنے صبح کی روٹین تھوڑی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو صبح سب سے پہلے جو کام میں کرتی ہوں وہ ہے صورت الرحمن کا ورد کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے صبح کا اسٹارٹ ہمیں اللہ کے پاک کلام سے کرنا چاہیے اور اپنے دن کا اینڈ بھی ہمیں اللہ کے پاک کلام سے ہی کرنا چاہیے کیونکہ اس کو کرنے سے ہمیں اپنے دل کو ایک سکون سا میسر ہوتا ہے تو بس ابھی آتی ہوں میں اپنی جلدی اپنے ٹھمنیل کی طرف آج کل بلکہ کافی دن سے جو ہے میں دیکھ رہی ہوں بڑی ہلچل مچے ہوئی ہے یوٹیوب پہ اور وہ یہ ہلچل یہ ہے کہ ابھی تو ستارہ نے اپنے شہر کی دوسری شادی پتہ نہیں کروانی ہے یا کروا دی ہے کچھ زیادہ میں سٹوریز کا مجھے پتہ نہیں ہے بس ہلکا بلکا دیکھ رہی ہوں تو ابھی یہ ستارہ میڈم کے یہ قصے کہانیاں ابھی ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ اگلی کہانی جو ہے حسام اور شمائلہ کی شروع ہو گئی اور بہت سے لوگ انہیں جانتے ہوں گے اسلامباد میں رہتے ہیں اور بہت ٹائم سے میں بھی انہیں دیکھ رہی ہوں انسٹراغرام پر سٹوریز وغیرہ اور یوٹیوب پہ جو ہے حسام کی جو ہے وہ اسلامباد ٹور کے جو ان کی خاص ویڈیوز وہ ابھی شیئر تھوڑا عرصہ پہلے ہی ابھی ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی انہوں نے شیئر کی تھی وہ سب میں دیکھتی رہتی تھی اور زبردست ولوگنگ ان کی ہوتی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی زیادہ دکھ مجھے ہو رہا ہے اور ان تین چار دن سے جب سے میں یہ حسام کی سٹوریز دیکھ رہی ہوں تو میرا مجھے ایسی فیلنگ ہو رہی ہے جیسے کوئی میرا اپنا ہو جیسے میلے کے میرے ساتھ شاید کوئی یہ سب کچھ بیدھ گئی ہے مجھے اس طرح دل سے ایک تکلیف سی ہو رہی ہے اور تکلیف پتہ کیا ہو رہی ہے کہ وہ اس بچی کا کیا ہوگا ابھی تو اس بچی نے سکول جانا تھا دونوں ماں باپ ہاتھ پکڑ کے اس کو سکول چھوڑ کے آتے اور وہ جی ایک ایک آپ کے بابا باہر ہونا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اتنے ٹائم بعد وہ آئیں گے چلیں بچوں کو سبر آ جاتا ہے دو باپ چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ ہو کھیل رہا ہے کود رہا ہے اور وہ دس دن ہو گئے ہیں باپ نے بیٹی سے باد بھی نہیں کی اور شکل بھی نہیں دیکھی تو بہت تکلیف دیئی ہے ایک بات ہے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیس میں کیا ہوا ہے کیا حسام نے فیمائلہ کو بہت زیادہ ازادی دی ہوئی تھی اس کا یہ نتیجہ ہے میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہر طرح کے لوگ ہیں ہر طرح کے کمنٹس پاس کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے لیکن اندر کیا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بھی بول لے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن پرسنلی آپ لوگ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کو عورتوں کو ازادی دینی چاہیے شوہر کو بیوی کو ازادی دینی چاہیے وہ آپ کی حلام نہیں ہے آپ اسے ایک دوست کی طرح ٹریٹ کریں لیکن مرد کو اپنا جو ایک ہولٹ ہوتا ہے نا گھر پہ کہ وہ مرد ہے اس کا ہولٹ اپنا ہولٹ ایک گوانہ نہیں چاہیے اسی طرح ازادی دیں عورت باہر بھی جائے عورت سارے کام بھی کرے عورت جہاں گھونا پھرنا جو جس سے ملنا ملانا رکھنا چاہتی ہے رکھیں لیکن اپنا ایک ہولٹ رکھیں اپنا ہولٹ اپنی ایک جو جگہ ہے نا اسے گوانہ نہیں چاہیے جو مرد بلکل ہولٹ عورت کو دے دیتے ہیں اور بس وہ گھر کا سربراہ سربراہ گھر کا ہیٹ جو ہے وہ عورت کو بنا دیتے ہیں ان کے ان کے کیس میں شاید یہ سب کچھ ہوتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ مرد اپنی کمائی ساری لا کے عورت کے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں بلکہ زیادہ تر مرد ایسے ہوتے ہیں لیکن بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی کمائی لا کے مرد کے ہاتھ میں رکھیں لیکن نہیں ایسی ہوتی بھی ہیں کچھ عورتیں جیسا کہ ہم جیسی سلیکہ شوار اور بچت کرنے والی عورتیں جو کی کمیٹیاں دال دال کے میاں کے ہاتھ میں لا کے کمیٹیاں دیتی ہیں جبکہ ہمیں صلح کچھ میں نہیں ملتا تو آپ ہی آتی ہوں میں اپنے ٹھائم نیل کی طرف کہ میں نے ایسا کیوں بولا کہ میں اپنے شہر سے علیدگی کا فیصلہ کر رہی ہوں زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جن کو سوچ کے دل چاہتا ہے کہ بس آپ چھوڑ دیں بس آپ واقعی علیدگی افتیار کر لیں دل نہیں چاہتا رہنے کو ساتھ میں لیکن ہم بچوں کی شکل و صورت دیکھ کے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور پھر ہماری سوسائیٹی ہمارے ماں باپ ہمارے گھر والے سب لوگ ہمیں یہی درس دیتے ہیں نہیں بچوں کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا میں یار یہ سوچتی ہوں کہ یہ اب جیسے یہ لڑکی ہے شمائلہ اس نے علیدگی اختیار کی ہے تو اس نے اپنی بچی کا نہیں سوچا ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں شاہستہ وادی نادیا خان اور بہت سے ایکٹرز جن کے بچے جوان ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں اور انہوں نے علیدگی اختیار کی اپنے شہروں سے لیکن وہ سیٹ ہیں انہیں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت خوبصورت نہیں مطلب کہ پہلے سے بھی زیادہ بہت اچھا شوہر جو ہے ڈائف پارٹنر جو ہے انہیں ملا ہے اور جس نے اب ان کے بچوں کو بھی پہلے شوہر کے بچوں کو بھی سمحالہ ہے سیٹ کیا ہے تو کیا ان کی زندگی برباد نہیں ہوئی نہیں ہوئی بزائر ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہوئی تو ہم لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم ایسا سٹیپ اٹھائیں کہ تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی کیوں کیونکہ شاید ہم کماتی نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں اور اسی کا شوہر ہمارے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ تو میرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کا میرے سوا کچھ ہے ہی نہیں میں ہوں تو یہ ہے یہ میرے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی اس بات کا ہمارے شوہر نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم کمپرمائز کر کے ہی رہ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار انسان واقعی تھک جاتا ہے کمپرمائز کر کے کہ بس ہر دفعہ ہم ہی کمپرمائز کیوں کریں وہ کیوں نہیں جناب یہ تھی میری صبح کی روٹین جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اسی کے ساتھ اجازت لنگی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ہمیشہ ایک دوسرے کے لئے آسانیہ بانٹے تاکہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہمیشہ آسانیہ ہی رہیں اپنا بہت خیال رکھیں گا اللہ حافظ